اچھا ایک پیشنٹ اندر داخل ہوا اور آپ بہت پروفیشنل ڈاکٹر ہیں بہت پروفیشنل ڈاکٹر ہیں وہ اندر داخل ہوا اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میرے یہاں درد ہو رہا ہے میرے یہاں بہت درد آپ نے کہا بلکل السلام علیکم انکل آپ بلکل بے فکر رہے ہیں میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں میں آپ کا ویسے ہی علاج کروں گا جیسے میں اپنے کسی والد کا کرتا ہوں آپ پلیز یہاں تشریف رکھئے سسٹر جلدی سے صاف چادر بچھائیے انکل کو یہاں لٹائیے سسٹر جلدی سے ان کو ٹیکہ لگاؤ اور ان کو 5% دیکسٹرز وارٹر اچھا وہ ٹیکہ انہیں لگانا شروع کر دیا وہ کہے درک صاحب میرا تو لیکن سانس زیادہ اکھڑنا شروع ہو گیا اچھا آپ کو سانس زیادہ شروع گیا آپ ان کو ایسے کریں آکسجن لگا دیں اور آپ بلکل بے فکر رہے ہیں میں آپ کا خیال رکھتا ہوں انہوں نے آکسجن بھی لگا دی لیکن میرا سانس تو اور اکھڑتا ہے اچھا آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے فکر نہ کریں اس کے اندر امینو فلن کا بھی ایک انجیکشن لگا دیں اچھا وہ یہ سب کچھ کیے جا رہا ہے لیکن وہ بہت بہا اخلاق ہے بہت زبردست ہے بہت کیر کرتا ہے لیکن وہ مریض آہستہ سے ڈیٹیریٹ ہو کر فوت ہو جائے آپ اس رویہ کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کیسا رویہ ہے ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہمارے چینج ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور ایک چینج ہونے کا لانگ ٹرم طریقہ ہے اور وہی ایک چوائس ہمارے پاس بچتی ہے اور وہ وہی ہے جو کہ عدران نے بتائی تھی کہ ہم ایک سیلف ایویرنس کریئٹ کریں سیلف ریفلیکشٹیو ہوں اور چار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں وہ ہماری زندگی کی گروت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان میں سے پہلی چیز ہے کمپلینٹ شکایت کرنا نمبر دو میرے مسائل کا ذمہ دار کوئی اور ہے نمبر تین اینگر ہر وقت میں غصے میں نمبر چار ایگو میری بیستی ہو گئی لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے میری بیستی ہو گئی ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہمارے چینج ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور سائیکالوجی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں جس میں ہوں وہ ہمیشہ پینک زون میں ہوگا وہ کبھی بھی پروگرسیف زون کے اندر نہیں ہوگا وہ پینک زون میں رہ گا ہمیشہ جو شکایت کر رہا ہے جو بلیم کر رہا ہے جو ایگو میں رہتا ہے اور جو اینگر میں رہتا ہے میں یہاں رکھ کر آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ تو وہ ریزن ہے نا کہ جو ایموشنل ہی ہم کہتے ہیں کہ ایز ای ڈاکٹر ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے ایتھکس ہونے ایتھیکل ہونے کی ضرورت ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایکسٹرنل مسئلے بھی ہیں مثلا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب لاو بڑا سخت ہو گیا ہے آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھا ہوگا میں خود ایک کیس ہیلتھ کیئر کمیشن کا اپنا بھگتی کھڑا ہوں جس میں ایک اے پی آر میں نے کیا تھا پیشنٹ آٹھویں دن ایکسپائر ہو گیا اور ایٹ ٹک می آباوٹ ایٹ منٹس ٹو ریلی فائٹ دیٹ کیس اللہ کا شکر ہے کہ جی نہیں نیگلیجنس ثابت ہوئی لیکن ای نو ایٹ اس ویری ٹف تو ایک تو پلیز آپ سارے ینگ بچے یاد رکھیں اس بات کا کہ اب لاؤ اس طرح کا نہیں ہے جس میں آپ کر سکیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر ایک چینج لے کے آنا اور لیکن اصل چینج وہ نہیں ہوتی جو ڈنڈے کے زور پر لال بطی پر انسان کھڑا ہوتی ہے اصل چینج وہ ہے جو کہ ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے قانون کے ڈر سے نہیں جو اندر سے آدمی سوچتا ہے کہ یار چینج ہونے کے علاوہ بہتر ہونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں ہے جس کو ہم انٹرنل موٹیویشن کہتے ہیں دوسری میں آپسٹ کرتا ہوں لہٰذا اب میں تھوڑی سی تھیوری اس کو سکپ کرتا ہوں کہ ہم ایکچولی پروفیشنلزم کہتے کس کو ہے اب تک جو میں نے بات کی ہے آپ میرے ساتھ ہیں نا سارے بیٹیوں میں سے کوئی تھوڑا سا مجھے سمری دے دے گا کہ اب تک جو میں نے کہا ہے وہ کیا ہے بیٹا آپ دوکٹر ہیں میڈیکل دوکٹر ہیں نا تھوڑا سمری دوگے بیٹا کہ اب تک جو میں نے کہا ہے شاوش بہت شکریہ دیکھیں بات ہی کہ میں آپ کو تھوڑا سا تھیوریٹیکلی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیشنلزم کہتے کیسے پروفیشنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جہاز ہے جو ایک نارتھ ویسٹ کمپنی کا ہے اس کا پائلٹ وہی ہے پائلٹ جو سارے جس ٹریننگ پروسس میں سے گزرے یہ ایک رنوے پر لینڈ ہوا اور اسی دن اسی ائرپورٹ پر ایک اسی کمپنی کا ایک جہاز ساتھ والی سڑک پر لینڈ ہوا تو اب یہ ہوا کہ یہ ایک پروفیشنل ایٹیچوڈ تھا یہ ایک انپروفیشنل ایٹیچوڈ تھا لیکن یہ پائلٹ اس پائلٹ سے کم نہیں تھا اس کی سرٹیفیکیشن ویسی تھی جیسے اس کی تھی اس نے اتنے ہی آورز پورے کی ہوئے تھے جتنے اس نے پورے کی ہوئے تھے پلیز آپ یاد رکھئے جب ہم لیک آف پروفیشنلزم کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ بندہ جو کر رہا ہے وہ اس کام کرنے کا کامپیٹنٹ نہیں تھا لیک آف پروفیشنل کا مطلب ہے کہ اس کو آتا ہے وہ کام مگر اس نے کوتائی کی ہے اس کا نام لیک آف پروفیشنلزم ہے یعنی ہمیں جو چیز آتی ہے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت کیرلیس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا میں جو بھی بات کروں گا آپ نے اسی پوائنٹ آف وی سے دیکھنا ہے کہ مجھے یہ چیزیں آتی ہیں مگر میں کن چیزوں میں کوتائی کر جاتا ہوں جن کی وجہ سے پھر وہ ڈیزائیڈ آؤٹ کم اچیو نہیں ہوتا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اچھا میں آپ کو ایک کیس ہسٹی سناتا ہوں مثال کے دور پر ایک ایمرجنسی میں آپ اسی ایمرجنسی میں کون کام کرتے ہیں ایمرجنسی آپ میڈیکل ایمرجنسی میں اچھا ایک پیشنٹ اندر داخل ہوا اور آپ بہت پروفیشنل ڈاکٹر ہیں بہت پروفیشنل ڈاکٹر ہیں وہ اندر داخل ہوا اس نے کہا میرے یہاں درد ہو رہا ہے میرے یہاں بہت درد آپ نے کہا سلام علیکم انکل آپ بلکل بے فکر رہے ہیں میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں میں آپ کا ویسے ہی علاج کروں گا جیسے میں اپنے کسی والد کا کرتا ہوں آپ پلیز یہاں تشریف رکھئے سسٹر جلدی سے صاف چادر بچائیے انکل کو یہاں لٹائیے آپ اس رویہ کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کیسا رویہ ہے اچھا رویہ ہے سسٹر جلدی سے ان کو ٹیکہ لگاؤ اور ان کو 5% دیکسٹرز وارٹر جلدی سے لگاؤ اچھا وہ ٹیکہ انہیں لگانا شروع کر دیا تو کہے ڈاکٹر صاحب میرا تو لیکن سانس زیادہ اکھڑنا شروع ہو گیا اچھا آپ کو سانس زیادہ شروع گیا آپ ان کو ایسے کریں اکسیجن لگا دیں اور آپ بالکل بے فکر رہے ہیں میں آپ کا خیال رکھتا ہوں انہوں نے اکسیجن بھی لگا دی انہوں نے کہا ڈاک صاحب لیکن میرا سانس تو اور اکھڑتا ہے اچھا آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے فکر نہ کریں اس کے اندر امینو فلن کا بھی ایک انجیکشن لگا دیں اچھا وہ یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ بہت با اخلاق ہے بہت زبردست ہے بہت کیر کرتا ہے لیکن وہ مریضہ آہستہ سے ڈیٹیریٹ ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہا گا میں تو بہت ہی با اخلاق تھا میں نے تو بہت کیر کی میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ میرے انکل کی طرح ہیں کس چیز کی کمی تھی پلیز آپ یاد رکھیں کہ ہم جتنے ایتکس جتنی موریلٹی جتنی سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں چیزہ وہ کمپیٹنس ہے ایتکس وغیرہ سب کچھ کمپیٹنسی کے بعد آتا ہے پلیز آپ بھی کیاد رکھیں اب یہ بندہ کمپیٹنٹ نہیں تھا یہ ایکچولی اسکیمک ہارڈ ڈیزیز کو نہیں ڈائیگنوز کر سکا اور اس کو کئی ابدومنل پرابلم سمجھ کے ٹریٹ کرتا ہے انہوں نے قرآن کی آیت سے ریفرنس دے کے بتایا ایڈاکٹ صاحب نے کہ جس سب سے پہلے کمپیٹنٹ ہو لہٰذا آپ ہم چونکہ ٹو ڈو لسٹ ڈسکس کر رہے ہیں آپ میں سے جو شخص بھی ایتکلی مورلی ساؤنڈ ہونا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کا کمپیٹنٹ ہونا بہت ضرور اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا تو بسیکلی ایتکس اور موریلٹی کا کوئی آگے آگے کوئی یعنی اس کی کوئی آگے سکوپ نہیں ہے آگے کوئی کپیسٹی نہیں ہے اچھا لیکن کمپیٹنسی کمپیٹنسی بہت ضروری ہے مگر سفیشنٹ نہیں ہے there is something extra which is required میں اس کو سکپ کرتا ہوں یہ دنان بتا چکے ہیں وہ ہے میڈیکل ایتکس میں اس کو سکپ کرتا ہوں پبلک بہت وائز ہو گئی ہے میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا پبلک بہت وائز ہو گئی ہے اس لئے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کمیونکیشن بہت ایزی ہو گئی ہے بہت سارے لوگ السیلیٹیو کولائٹس کو میں ٹریٹ کرتا ہوں سرجری بھی کرتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے نئی تھیوری پہلے پڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے سر میں نے رات دیکھی ہے یہ تو لینسٹ میں تو یہ چھپا ہوا ہے اور اب جو ہے نا پیشنٹ کے پاس کھانے کو بے شک کچھ نہ ہو اس کی نیپی ٹریننگ ہوئی نہ ہو لیکن اس کی کمپیوٹر لیٹریسی بہت جو موجود ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے اور میڈیکل لیگل آسپیکٹس بھی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے اس خوف کے علاوہ ہمیں ایکچولی سیلف ایکچولائزیشن جو ہے یہ سب سے اہم ہے یہ وہ چیز ہے جو نہ میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی کتاب بتا سکتی ہے یہ ہمارے دل سے خود ہی ایک جنم لے گی اگر ہم چاہیں گے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ ایک موٹر میکینک جو ہے وہ اگر ایک موٹر سائیکل کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل کے چھوٹے چھوٹے سائیکل بچے نہیں ہیں جو یتیم ہو جائیں گے موٹر سائیکل کی کوئی بیوی نہیں ہے جو بیوہ ہو جائے گی جبکہ ہم اگر ذرا سی بھی کتائی کریں گے تو یہ نہیں کہ ایک شخص مر سکتا ہے ایک عورت جو عزت سے گھر میں بیٹھی تھی اس کو لوگ بیوہ کہنا شروع کر دیں گے کچھ ایسے بچے جن کو عزت سے ان کا باپ گھر میں چیزیں لا کے دیتا تھا لوگ عید شبرات میں پیسے کٹھے کر کے ان کو دینا شروع کر دیں لہٰذا ہم تھیوریٹیکلی جتنی بھی بات کریں اس کام کے لیے جب تک خدا خوفی اور جب تک اندر سے انٹرنل انٹرنل موٹیویشن نہیں ہوگی جب سے ہمیں اندر سے یہ پتا نہیں لگے گا کہ اپنے آپ کو اس رویے پر لے کر آنا ضروری ہے اس وقت تک ایک طریقہ بچتا ہے وہ جو نیر ڈیتھ ایکسپیرینس والا اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے ہم چینج نہ ہوں ورنہ ہمیں خود ہی اندر سے چینج کرنا ہونا پڑے گا اچھا اب میں آپ کو بس ہم ایکچولی بہت لمبی بات میں نے نہیں کرنی میں آپ کو تین ریل کے سٹوری سنانے لگاؤں پھر میں آپ کو ایک چیک لسٹ بنا کے دوں گا آپ اس میں سے ایک ایک چیس لسٹ کو خود چیک کرتے جائیں گے ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے جائیں گے اور آپ اس کو چیک کرتے جائیں گے کہ ان میں سے کون کون سی چیز آپ کے اندر ہے اور جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے ہم کوشش کریں گے